موسیقی بند کمروں میں ملک کے اندر اور باہر میرے خلاف سادش ہو رہی ہے چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے عمران خان کا سیال کو جلسے سے خطاب بولے کے ویڈیو ریکارڈ کروا کے محفوظ جگہ پر رکھ دی ہے مجھے کچھ ہوا تو ویڈیو سامنے آ جائے گی ویڈیو میں سادش پلاننگ کرنے والے ایک ایک کا نام ہے ویڈیو اس لیے بنوائی کہ ملک کا نظام انصاف ٹھیک ہو عدلیہ سے سوال کرتا ہوں کہ کون اس ملک کی حفاظت کرے گا آپ کے سامنے ملک کی تباہی ہو رہی ہے ایک لیا قدیرلی خان اسیسینیٹڈ زیاؤلحق اسیسینیٹڈ بن عزیر بھٹو شہید اسیسینیٹڈ یہ ہماری ہسٹری ہے ہمارے لیڈران کی سو عمران خان صاحب اگر آج یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سو سب سے امپورٹنٹ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے اس کو یہ just for the sake of it کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اور حکومت یہ سمجھے کہ جی یہ کوئی ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں it should not be taken like that it should be taken very seriously very seriously کون لے گا اس کو لینا چاہیے seriously چیف جسٹس سپریم کورٹ کو because یہ ایک سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی ہے اور انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو source ہے عمران خان صاحب کے پاس وہ موجود ہے کیابرل ٹی وی کے سینئر رینکر پرسن منصور آزم قاضی نے کیابرل ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے عمران خان نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ source عمران خان کے پاس ہے تاریخ ہمارے سامنے ہے اس معاملے کی ہائی لیول پر تحقیقات ہونی چاہیے پوری کابینہ وزیراعظم ایم کی ایم کے الطاف حسین جو تھے وہ وہاں پہ سنٹرل کمیٹی کو وہاں پہ رابطہ کمیٹی کو بلایا کرتا تھا لندن میں یہ نیا الطاف حسین پیدا ہوا ہے اس نے وزیراعظم اور کابینہ کو بھی وہاں بلا لیا کہ میرے پاس آجاؤ لندن میں ملک میں اس وقت دو وزیراعظم اور دو وزیراع خارجہ ہیں گورنر سٹیٹ بنک ہی نہیں ہے نو روز میں ڈالر کی قیمت پندرہ روپے بڑھ چکی ہے سٹاک مارکیٹ پینتی سو پوائنٹس گر چکی ہے ایسے حالات میں معیشر پر کوئی فیصلہ ممکن ہی نہیں پواد چاظری کی پریس کانفرینڈز بولے کہ پنجاب میں جالی وزریالہ ہے کابینہ کا کوئی اطافتہ نہیں یہ خود چرچ کی زمین پر قبضہ کر چکے آشیانہ ہاؤزنگ سوسائیٹی چرچ کی زمین پر بنی ہوئی ہے بہتر ہے کہ ہم اس وقت تمام جو لوگ ہیں وہ یونیفائی ہو کے انتخابات کی طرف اپنا زور لگائیں ہر محبے وطن پاکستانی اس وقت انتخابات کی طرف ہی جانا چاہ رہا ہے پاکستان کے اداروں کو بھی اس وقت انتخابات کی طرف جانا چاہیے اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ جو ہمارے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس وقت کوئی خود مختار یا ازادانہ فیصلے کر رہا ہے کہ جی آرٹیکل سکسٹی تھری جو ہے وہ لاغونی ہوئے گا لوٹا کرسی بھی آپ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نوے دن میں انتخابات بھی نہیں کرا سکتا الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے میں نے سارے فیصلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی دینے ہیں تو یہ ایسے تو نہیں یہ ملک چل سکتا دنیا کی کوئی تحریک ہتھکنڈوں سے نہیں روکی جا سکتی آج کی حرکت بزدلی ظاہر کرتی ہے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن مسئلہ کا حل ہے ایمپورٹڈ حکومت کا عزت سے جانے کا ارادہ نہیں ہے حماد اثر کی میریہ سے گفتگو بولے کہ جس گراؤنڈ میں ہمیں جلسہ کرنے سے روکا گیا نون لیگ وہاں جلسہ کرتی رہی ہے ایمپورٹڈ حکومت نے ملک کی خودداری کو تباہ کیا لوگ ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف باہر نکلیں واضح کرنا چاہتی ہوں یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا جو کہ نو میں کو بتا دیا گیا تھا بار بار یہ بات ٹی سی کی طرف سے بتائی جا رہی تھی کہ مسیحی برادری اپنے اہاتے میں اپنے چرچ کے گراؤنڈ میں پاکستان کی سیالکورٹ کی تاریخ میں کبھی بھی چرچ کے گراؤنڈ میں کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوئی یہ ان کی عبادت گاہ ہے آپ برائے کرم اپنا جلسے کی جگہ جہاں آپ نے جھوٹ بولنے ہیں انتشار پھیلانا ہے گالی دینی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ شفٹ کر دیں خیبر پختونخواہ کا سرکاری ہیلیکاپٹر عمران خان کے جلسوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے آپ کس حق سے ہیلیکاپٹر استعمال کر رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا سوال بولنگ کے خونی مارچ کرنا جمہوری حق نہیں حکومت خونی مارچ سے بچانا جانتی ہے مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان صاحب آپ ہیں آپ نے معاشی تباہی کی اور آج مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں عوام ان کے جھوٹ سن سن کر تھک گئی مگر یہ جھوٹ بولتے نہیں تھکتے صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ کا عمران خان کی تخریر پر عدد عمل بولے کہ عمران خان کی تخریر ایک شکست خورتہ شخص کی تخریر تھی عمران خان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اپنے قتل کا شوشہ چھوڑا عمران خان نے اپنے قتل کی سادش کی ویڈیو فرہ گوگی کے پاس رکھی ہے عمران خان پاکستان کی معیشت کے لیے کرائیسیس پیدا کر رہا ہے چاہتا ہے کہ ہوں عمران خان اس ملک میں سبل بول کروانا چاہتا ہے عمران خان اپنے جلسوں میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مخالفین کے ساتھ تم نے کیا کیا کرنا ہے عمران خان لوگوں کو اکسار آئے کہ آپ گلی محلوں میں لڑائی جگڑے کریں اور عمران خان دمکیاں دے رہا ہے ہم سب کو باطل اور اپنے آپ کو حق بتاتا ہے عمران خان حبوالوطنی کے سیٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے صرف وہ شخص حبوالوطن ہے محبوطن ہے جو عمران خان کے جھوٹ کے ساتھ کڑا ہے عمران خان حبوالوطنی کے سیٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں یہ ملک میں سیول وار کروانا چاہتے ہیں لوگوں کو گلی محلوں میں لڑائی پر اکسایا جا رہا ہے عمران خان کے چاہنے والے شعور نہیں رکھتے ان کو پاگل ہی کہا جا سکتا ہے وزیر سنس سعید غلی قطنز بولے آج اسٹیبلشمنٹ سیاست سے نکل رہی ہے تو ہم یہی چاہتے تھے ہماری جد و جہد ہی یہ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاست سے نکالے عثمان بزدار کی حکومت نہیں تھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی عمران نیازی اس صوبے کو رول کر رہا تھا وہ ہر ہفتے آتا تھا وہ آئین شکنی کر کے وفاق کی حکومت صوبے کی اوپر دھونستا تھا اور اس نے صوبے کا بیڑا غرق کیا عمران خان عثمان بزدار پنجاب کو برباد کر کے چلے گئے تمام شہروں میں گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں ہستالوں میں عدویات نہیں نہروں میں نظام خراب ہو چکا انہوں نے تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا رحمان نون لیگ ویس لغاری کی پلس کانفرنس بولے کہ صحت کارڈ سے مجھ جیسا امیر بھی علاج کرا سکتا ہے کارڈ سے صرف غریب کا علاج ہونا چاہیے معیشت کو سیاسی استحقان کی ضرورت ہے مسائل حل کریں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اہم فیصلہ متوقع پیٹرولی مسنوات پر دی جانے والی سبسیدی کو مرحلہ بار ختم کر کے قیمتیں بڑھائے جانے کا امکان اوگرہ نے پیٹرولی مسنوات پر بڑھتی ہوئی سبسیدی سے آگاہ کر دیا ساری سبسیدی ختم کریں تو فی لیٹر پیٹرول ایک سو پچانوے روپے کا ہو جائے گا مکمل سبسیدی ختم کرنے سے ڈیزل دو سو تیس روپے تک پہنک سکتا ہے مار گئی مہنگائی عوان کی شامت آئی کھانے پینے کی چیزیں مسلسل مہنگی آٹا چینی دال چاول گھی چکن کی قیمتیں آسمان پر پانچ گئیں مختلف برانٹس کے گھی اور کوکنگ آئل میں چار روپے فی کلو کا اضافہ دال کو تڑکا لگانا بھی محال بن گیا چکن کہیں ساڑھے چار سو کہیں پانچ سو تو کہیں سات سو روپے تک فروغ عوام نئی حکومت میں بھی ریلیف کی منتظر یہ حملہ نہ صرف ان انڈیویجولز پہ ہوا ہے یہ حملہ پاکستان اور چین کا دوستی پہ بھی ہوا ہے اور یہ اب ہر پاکستانی کا ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس قولز کو اور اس ایشو کو ایسے پرسیو کریں گے جیسے ہمارے بھائی پہنوں پہ ایسے کوئی حملہ ہوا ہو پاکستان اور چین کا لازوال رشتہ ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوگا کراچی میں ہونے والی دہشتگردی میں چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا چینی شہنیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا دوستی کے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا حضر خارجہ بلاب البھٹو زردالی کی پریس کانفرنس بولے کہ گدشتہ دھائی میں مذہب کے نام پر دہشتگردی کی گئی بلوچ بھائیوں سے زیادتیوں کا بہانہ بنا کر دہشتگردی کی گئی مل کر چیننجز کا مقابلہ کریں گے متحدہ عرب امارات کے سادر شیخ خلیفہ بن زیدالنہیان وفات پا گئے شیخ خلیفہ کے انتقال پر ملک میں چالیس روزہ سوگ تین روزہ عام تحتیر کا اعلان شیخ خلیفہ بزہبی کے البتین قبیستان میں سفردخار سادر عارف الوی وزرعظم سمیت سیاسی اور اسکری قیادت کا شیخ خلیفہ کے انتقال پر اظہار افسوس وزرعظم شہباز شریف شیخ خلیفہ بن زید کے انتقال پر تازیت کے لیے دبائی جائیں گے وزرعظم تازیت کے لیے یو اے ای جائیں گے وزرعظم بلاول بھٹو کا یو اے ای سفارت خانے کا دارہ بلاول بھٹو نے عماراتی صدر خلیفہ بن زیدہ نحیان کے انتقال پر اظہار تازیت کیا وزرعظم بلاول بھٹو نے تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے وزرعظم سندھ کا یو اے ای کانسلٹ کا دارہ مراد علی شاہ کی یو اے ای کے کانسل جنرل سے ملاقات وزرعظم سندھ کا شیخ خلیفہ بن زیدہ نحیان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار مرہوم کے اسال سواب کے لیے فاتح خانی کی مراد علی شاہ نے تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے کہتے ہیں کہ مرہوم کی علم اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں شیخ خلیفہ نے یو اے ای میں معاشی بہران کے دنوں میں بڑا کردہ رضا کیا آرمی چیف جنرل قمرزاوید باجوا کا کور ہیڈکوارٹر بہاولپور کا دورہ آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیت اور انتظامی عمور پر بریفنگ دے گئی آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا آرمی چیف نے مینڈیمنٹ سہولیات اور پیش آورانہ ترقی کے ریسورس سینٹر کا بھی دورہ کیا نیب کی بعض اخبارات کی خبروں پر وضاحت جاری، نیب ایلامی کے مطابق نیب نہ چار سال سے کسی دباؤ میں تھا نہ لیا جا سکتا ہے نیب آئین و قانون کے مطابق فرائض کی ادائیگی پر یقین رکھتا ہے موجودہ نیب قیادت کے دور میں چادہ سو پانچ ملزمان کو سزائیں ہوئیں مزاربہ کیس میں احتساب عطالت نے ملزمان کو دس عرب روپے جرمانہ آئیت کیا نیب ان سے دادے بدنبانی کا ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے آمیر لیاقت حسین کا ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا اعلان آمیر لیاقت کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ تیسری اہلیہ کے ساتھ چل رہے تنازع پر پاکستان کی سرزمین سے آخری بیان جاری کروں گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان سے چلا جاؤں گا واضح رہے کہ کس روز پہلے آمیر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیا بلک نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا ویت نام کی دارالحکومت میں اکتیسمی ساؤٹ ہی سٹیشن گیمز کا آغاز رنگا رنگ افتتاہی تقریب میں ڈانس میوزک اور بقامی فنکاروں کی پرفارمنسز گیارہ مبالک سے تقریبا پانچ ہزار کھلاڑی ایونٹ میں شریف پاکستانی نحیات برطان بی باکستر آمیر خان کا لیٹارمنٹ کا اعلان بولے کہ امتستانے اتارنے کا وقت آ چکا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایسا حیرت انگیز کیریر ملا لیجنڈری باکسر کا تیویٹ